بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو جو ریسیپی آج میں آپ کے شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں بہت ہی زبودست اور بہت ہی شاندہ ریسیپی ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی جلدی صرف اور صرف درس میٹ میں تیار ہو جاتی ہے بہت ہی ہیلی بریکفاسٹ کی ریسیپی ہے یہ آپ چاہے تو اس کو ایوننگ کے طور پر بھی ایوننگ سٹیک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلے آئے شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک پتیری میں ایک کپ پانی لے لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا گرم ہونے کا ویٹ کروں گا اور اس کے اندر میں کسی بھی برینڈ کی نوڈلز یا میگی میں اس کے اندر ڈال دوں گا اور اس کو میں جب تک پکاؤں گا جب تک اس کا پانی اچھے طریقے سے خوش نہ ہو جائے دوستو ہم نے یہاں پہ جو ہے ایک کپ پانی لیا ہے نورمالی ہم دو کپ پانی لیتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ اس ریسی بھی کے لیے صرف ایک کپ پانی کو اس کریں گے اب ہم جو میگی کے اندر سے جو بھی ٹیسٹ میکر جو مسالہ نکلتا ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبودست آئے گا اب ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے جب تک کہ یہ پانی سارا اچھے طریقے سے خوش نہ ہو جائے دوستو دیکھیں پانی جو ہے سارا خوشک ہو گیا ہے خوشک ہونے کے بعد ہم اس کو ہلکی آج پہ تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ ہمارا جو بھی پانی ہے وہ تقریبا سب ہی خوشک ہو جائے اس کے بعد میں اس کو چولہ بند کر کے کمپلیٹی تھلنا ہونے گرے رکھ دوں گا چلنے آئیں نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک بول لے لیا ہے اور اس بول میں روم ٹیمپریچر پہ رکھے ہوئے تین انڈے ڈالوں گا چار ٹیبل اسپون میں یہاں پہ باریک باریک چوپ کر کے ٹیمارٹر ڈالوں گا چار ٹیبل اسپون شملہ میرچ چوپ کر کے اور دو ٹیبل اسپون یہاں پہ میں نے گاجر لیا ہے چھوٹی چھوٹی باریک چوپ کر لیا ہے اور ان سب سبزیوں کو میں اچھے تڑکے سے مکس کر لوں گا دوستو آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی سبزی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں سبزیاں ڈالنے سے یہ کتنی ہلڈی ہو جائے گی کتنی نیوٹریشیس ہو جائے گی ہے دوستو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی زبودس اور بہت ہی شاندر ریسیپی ہے میں نے اس مکسچر کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اس کے بعد ہم خوشک سپائسیز میں یوز کریں گے 1 ٹی سپون میں نے یہاں پہ کٹیوی لال مش ہاف ٹی سپون کالی مش کا پاوڈر ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے اور ہاف ہی ٹی سپون میں یہاں پہ لال مش کا پاوڈر ڈالوں گا اور ان کو بھی میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گا دوستو اگر چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس سے کیا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اب اس تمام مکسچر کو میں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ اب ہم اس کو فرائے کرنے کے لئے جائیں گے میں نے ایک فرائے پین لیا ہے اس کے اندر دو ٹی سپون میں آئل ڈالوں گا اس کو تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد انڈے کا مکسچر میں اس کے اندر ڈال دوں گا سارا اور اس کو فرائے پین میں اچھے طریقے سے پھیلا لوں گا تاکہ یہ سارے طرف سے یہ پھیل جائے اس کو سپریٹ کر دیں گے اور ہم جو سبزیاں ان کو بھی ایکوالی سپریٹ کر دیں گے پورے فرائے پین میں اور میں یہاں پہ اس کو دو منٹ کے لئے پکانے رکھ دوں گا تاکہ ہمارا انڈہ اچھے طریقے سے وہ ساری سبزیاں اچھے طریقے سے پک جائیں دو منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ کے بعد اب ہم نے جو میگی بنا کے رکھی تھی ان تمام میگی کو ہم اس انڈے کے اوپر جو ہے تمام طرف ہم جو ہے ان کو پھیلا لیں گے اس میگی کو یہ دیکھیں ہم نے تاری میگی جو ہے انڈے کے اوپر ڈال دی ہے اور ہر طرف سے ہم نے اس کو ڈک دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ موزیرل چیز لیے شرائٹ کر کے اگر آپ کے پاس چیز اویلیو ہے تو ڈال دیں اگر نہیں بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں اس چیز کے بغیر بھی اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے اب ہم جو ہے بہت ہی آسانی سے دیکھیں دوستو یہاں پہ تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کو جو ہے انڈے کو اس طریقے سے ہم پولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ذرا آپ نے بس تھوڑا سا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے انڈا ٹوٹ نہ جائے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس انڈے کو جو ہے دو منٹ مزید ہم پکائیں گے ہلکی آنچ کے اوپر تاکہ ہمارے جو سبزیاں ہیں اور اندر جو چیزیں وہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے دوستو دیکھیں ہماری ریسی بھی تقریباً تیار ہو گئی ہے اب ہم جو ہے کٹیوی لال مرش اس کے اوپر سپرٹ کر دیں گے اور ہی کہنو لیوز دھوڑی سی ہم نے ڈالی ہے اس سے خوشبہ بہت اچھی آتی ہے دوستو دیکھیں ہماری ریسی پی بالکل تیار ہو گئی ہے کتنی جلدی اور کتنی آسانی سے تیار ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہتی شاندار بہتی زبودس بریکفانس ریسی پی ہے آپ اس کو چاہیں تو ایوننگ کے سنیک کے طور پر بھی ایونز کر سکتے ہیں دوستو اب مجھے اجازت دیجئے اگلی ریسی پی تک دعا میں یاد رکھئے گا اور بیل آئیکن کو دمانا ضرور بیل آئیکن کو دمانا مت بھولئے گا تاکہ ہماری جو